اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب دکھا ہوا ہے اس پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد اسی کے ساتھ بیل کا آئیکن بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بھی مجھے نام تو نہیں آتا اس کا یہ کیا ہے خود بہت لگی ہوئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں لگی نہیں ہیں اور یہ ایک ہے میری حال میں یہ اخروٹ ہے ابھی نیا نیا اگر آئے اس کے علاوہ یہ اگر آپ دیکھ سکیں اس کو یہاں کی زبان میں کھٹ گوڑا کہتے ہیں یعنی یہ کھٹا کھٹا ہوتا ہے اس کے پتے بھی کھائے جاتے ہیں بڑے لذیذ ہوتے ہیں کھٹے کھٹے یہ ایک اخروٹ پڑا ہوا ہے ابھی پکا نہیں یہ کچھا ہے میرے حال میں یہ اوپر درخت لگا ہوا ہے اس سے گرا ہے یہ سامنے درخت آپ کو نظر آ رہا ہوں اخروٹ کا درخت ہے یہ اب یہ دیوار کے ساتھ آپ دیکھیں بے حساب قسم کی طرح طرح کی جڑی بوٹی ہیں اور پھول لگے وہ میں رنگ برنگیں اور یہ کوئی بھی چیز لگائی نہیں گئی خود بہت لگ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ آپ دیکھیں کتنی پیاری چیز ہے نرسریوں میں یہ اتنا سا پودہ ایک گملے میں لگا ہوا دو دو تین تین سو کا بکھتا ہے لیکن یہاں پر یہ خود بہت یہ لگتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گلاب کسی نہیں لگایا بیج گرا ہوگا یا ہوا سے کوئی نسی آیا ہوگا اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹی سی چیز اگر آپ کو نظر آ رہی ہو یہ یہاں پر یہ ایک ہی لگا ہوا ہے ویسے بعض جگہوں پر بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں تو یہ ریڈ کلر میں یہ اس کی جو دانے ہیں بہت لذیذ ہوتے ہیں ان کو کھایا جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے ہی زبردست یعنی یہ پتوں والے پھول ہیں اور یہ سارے چیزیں خود بہت لگی ہوئی ہیں یہ گلاب لگا ہوا ہے جیسے میں آپ کو باہر باہر بزار رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی چیز کسی نے لگائی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیارا ہے جگہ جگہ پر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھول لگتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے جڑی بوٹیاں ہیں مختلف قسم کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا قسم کا پھول ہے اور اس کا سٹائل آپ دیکھیں اس پھول کا اللہ کی قدرت کہ اس کی یعنی نیچے سے یہاں سے یہ جڑا ہوا نہیں ہوتا اور اس کی ٹینی جو ہے یہ یہاں سے اپنی یعنی ٹینی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نیچے سے یہاں سے نہیں جڑا ہوا اس سے آپ دیکھیں کتنا ہی زبردست یہ پھول ہے اور یہاں پر اس کی کوئی ویلی نہیں ہے ایسے آتے جاتے ہاتھ مار کے بچے توڑ دیتے ہیں اور بے حساب لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور یہ کانٹے دار ایک بیل سی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ بہت پیارے پیارے بہت ہی لذیز قسم کی چھوٹے چھوٹا اس کا پھل ہوتا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور بہت ہی لذیز ہوتا ہے میں کھاتا بھی ہوں میں ابھی کیمرے کو فوکس کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ یہ آپ دیکھیں یہ میں نے اس کو توڑا تو آپ اسے دیکھیں بہت ہی پیار ہے یہ لگا ہوا ہے اس کانٹے دار درخت کے ساتھ یہ سارے لگے ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹا ساوو درخت نظر آ رہا ہے سامنے یہ شاہ توت جیسے کہتے ہیں ایک سفید رنگ کا ہوتا ہے ایک بلیک کالر کا کالے رنگ کا ہوتا ہے یہ میرے ہر میں کالے رنگ کا ہے اس کے ساتھ ابھی پھل نہیں لگا ہوا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑی پیاری چیز ہے اس کو بھی ہم کھاتے ہوتے ہیں مرچ کی طرح اس کا ذائق ہوتا ہے مرچیں ہوتی ہیں یہ یہ بھی خود روح ہے خود بہت ہی اگھ جاتا ہے یہ آپ دیکھیں کتنی زبردست منظر بنا ہوا ہے یہاں پر نیچے سارا جس طرح کالین بچھا ہوا ہے اس طرف کچھ پودے لگے ہوا ہیں اور کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتیاں کتنی زبردست قسم کی یہ اور یہ ابھی میں نے آپ کو جو دکھایا تھا کہ سائیڈ سے جڑا ہوا ہے اور نیچے سے یہ اوپن ہے یہ اس کے لئے یہ ساری ٹیماتر کی فصل لگی ہوئی ہے سامنے بڑا درخت اخروڑ کا ہے اس کے ساتھ کیکر ہے اس کے ساتھ انجیر ہے اس کے ساتھ توت ہے اس کے ساتھ یہ کیکر ہے پھر اس کے ساتھ یہ بانس لگا ہوا ہے یہ اخروڑ کا درخت ہے اور اس کا بھی ابھی پھل لگا ہوا ہے اخروڑ کی درخت کے ساتھ لیکن ابھی تیار نہیں ہوا ہے اس کی تیار ہونے میں بھی تقریباً ڈیٹ سے دو مہینے بھی لگیں گے ڈیٹ سے دو مہینے کے بعد یہ بلکل تیار ہو جائیں گے اخروڑ کا درخت جو ہے یہ بڑے کام کی جیز ہوتی ہے اس کی جو پتے ہیں یہ بھی لوگ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دنداسہ اگر آپ نے دیکھا ہو شہروں میں لوگ بعض پتھان جو ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں آتھوں میں اٹھائے وہ دنداسہ جو ہوتا ہے وہ بھی یہی اخروڑ کے درخت کا چھلکا ہوتا ہے یا اس کی جڑے ہوتی ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے نیچے بلکل جہاں سے یہ زمین سے نکل رہا ہے تو وہاں پر اس کی جو جڑے ہوتی ہیں ان کا چھلکا ہوتا ہے دنداسہ اسے کہتے ہیں جسے لوگ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بڑی ہی زبردست چیز ہوتی ہے یہ آڑو آڑو کا درخت ہے لیکن یہ یعنی کہ میٹھا نہیں ہوتا یہ ویسے ہی جنگلی قسم کا آڑو سمجھ لیں اس کو فالکس صاحب بہت زیادہ لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے جو اصلی جو آڑو آپ کو عام طور پر بزار میں جو ملتا ہے آپ خریدتے ہیں اس کا پیوند اس کے اوپر ہوتا ہے آڑو کا پیوند اس پر کیا جاتا ہے اور پھر آڑو سہی جو بڑا والا آڑو ہے وہ اس کا فال آسل کیا جاتا ہے یہ جنگلی آڑو ہے اس کے ساتھ یہ خود بہت ہی ایک چیز جو ہے یہ کھٹیمل یہاں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں یعنی ان کو لگایا نہیں جاتا یہ خود بہت خود روح جس طرح گاس ہوتی ہے اس قسم کی چیز ہے یہ لیکن یہ ہوتی بڑی زبردست ہے یعنی کھٹی میٹ کھٹی تیتروڑی تھوڑی ہلکی ہلکی کھٹے ملے اس کا نام ہے اور اس کو چٹنی بیالہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خود بہت ہی اگتی ہے اس کو لگایا نہیں جاتا یہ یہاں کی خود روح کہہ لیں ایک چیز ہے اس کے ساتھ یہ انجیر ہے انجیر بھی یہاں اس علاقے میں لگائی نہیں جاتی خود بہت ہی اگتی ہے اس کی بیج گرتے ہیں اور خود بہت ہی اگتی ہے اس کی بھی کاشت بقاعدہ لوگ نہیں کرتے خود بہت ہی جہاں پر لگ گئی تو بس اس کا پھل کام میں آتا رہتے ہیں اس کے ساتھ یہ غالباً آلو بخارے کا درخت ہے ابھی چھوٹا ہے یہ اور یہ سامنے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں تو لمبا سا پتلا سا درخت نظر آ رہا ہے یہ ناشپاتی ہے اور اس کے ساتھ بھی اس وقت ناشپاتیاں لگی ہوئی ہیں میں زوم کر گت گھاتا ہوں لیکن میرے کمرے کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو چونکہ ابھی یہ درخت چھوٹا ہے اور ابھی سا بہت کم پھل لگا ہوا ہے ایک کا دکہ جو ہے ناشپاتیاں لگی ہوئی ہیں اور ابھی تیار نہیں ہوئی ان کے تیار ہونے میں بھی مہینہ باقی ہے اس کے علاوہ یہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور زمین پر خود رو جو ہے گاچ اس طرح لگی ہوئی ہے جیسے کالین بچھا ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا موسم ہے یہاں کا جس طرح پنجاب میں سردیوں کے دنوں میں دن کے وقت موسم ہوتا ہے یہاں پر اس طرح کا موسم ہے یہ کیکر کا درخت ہے یہ بھی یہاں پر لگایا نہیں جاتا بلکہ خود بہت ہی اگ جاتا ہے یہ یہاں پر موسیقی